بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اب یہ رمضان سے پہلے کی آخری جمعہ کی نشست ہے تو اس میں آج دو طرح کی باتیں کرنی ہیں گو کہ وہ دونوں باتوں کا مقصود ایک ہے لیکن انہیں کہنے کا انداز الگ الگ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مذہبی استلاحات کو صرف زبان کے سپورٹ کر دیا ہے اس کے معنی ہمارے ذہن میں نہیں رچے بسے اور اس کی قیفیت جو ہے اس سے ہمارا دل خالی ہے ہر دینی استلاح سبحان اللہ الحمدللہ یا خود اللہ اللہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اب ہم یہ سب چیزیں زبان کا بسندوختہ بن گئی ہیں تو اس لیے مجھے تھوڑی دیر پہلے خیال آیا کہ ہم رسمی باتیں کرنے کی بجائے کچھ ایسی مقصدی بات کریں جو ہمارے لیے محرک بن سکے رمضان کو نہ صرف یہ کہ رمضان کو اچھی طرح گزارنے کا بلکہ یہ کہ زندگی کو بھی اللہ کی خوشنودی کے مقصود کو حاصل کرنے والی لگن کے ساتھ بسر کرنے کا تو اس میں جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ اب سب کو معلوم ہے کہ رمضان اچھا کیسے گزرتا ہے روزہ اچھا کیسے ہوتا ہے رمضان کے بہترین آمال کیا ہیں یہ سب کو معلوم ہے اس میں شاید ہی کہ کوئی ایسا مسلمان ہو جس کے علم میں اضافہ کیا جا سکے اور سب ہی یہ جانتے ہیں کہ رمضان جو مہینہ ہے یہ گویا بارہ مہینوں میں سے گیارہ مہینے جسم کے ہیں یہ مہینہ روح کا ہے سب ہی یہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود دو طرح کے دو طرح کے ہی نتائج نکلتے آ رہے ہیں برسوں سے ایک تو یہ کہ رمضان پر خوب محنت مشقت کر لی خوب رونا دونا کر لیا خوب انفاق کر لیا وہ بڑی محنت کر ڈالی لیکن عید کا چاند دیکھتے ہی شیطان کو قید سے نکلنے کی وہ خوشی نہیں ہوتی جو ہم روزے داروں کو ہوتی ہے اب عید کا چاند گویا رمضان کو اس کی تمام برکتوں سمیت ہمارے اندر سے خارج کر دیتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ چلو رمضان تو کسی طرح گزر گیا لیکن وہ رمضان بھی ایک ایسی ایک ایسی ادھوری شخصیت نے گزارا ہے جو اپنے حقیقی مفادات کا کوئی علم ہی نہیں رکھتی کوئی خبر ہی نہیں رکھتی یا علم اور خبر رکھتی ہے لیکن اس کی طرف جیسا کہ مائل ہونا چاہیے ویسے مائل نہیں ہے تو کوئی بھی وجہ ہو تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ محنت مشقت عبادتوں کی کسرت یہ سب ایک چیز سے مشروط ہیں کہ میں رمضان میں اپنی طرف سے ہونے والی تمام محنتوں کے نتائج کی حفاظت کرتا ہوں یا نہیں میں رمضان میں حاصل ہونے والی چھتری کو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کی بھوپ میں استعمال کیے رکھتا ہوں یا نہیں اور اسی طرح میں رمضان کو اپنی موجودہ نفسیاتی کنڈیشنز کی بہتری میں تذکیہ نفس کے بڑے بڑے مطالبات کی تکمیل میں صرف کرنے اور استعمال کرنے کے لائق ہوا ہوں یا نہیں تو مختصر یہ کہ رمضان میں آنے رمضان میں ہر شخص میں بہتری آتی ہے اگر وہ چاہے ہر شخص کو بندگی کے کمالات حاصل کرنے کا آسان راستہ مل جاتا ہے رمضان میں کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے ہر آدمی جو ہے وہ جیسا بننا چاہے یعنی بلہ حاضر بندہ جیسا بننا چاہے ویسا بننا گویا اس کے اختیار میں دے دیا جاتا ہے تو اتنی آسانیوں کے ماحول میں اگر ہم رمضان سے حاصل ہونے والی لا محدود برکتوں کو اور اس مبارک مہینے کے اپنے نفس پر مرتب ہونے والے مصبت احوال کو محکوز نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ گیارہ مہینے کی غفلت کا اضالہ کر دیتا ہے اس رمضان میں پچھلے سال کی غفلت کا اضالہ ہو گیا اب اس رمضان کو گزار لیں تو اگلے سال رمضان آئے گا تو پھر یہ جو اس رمضان کے بعد گیارہ مہینے آئیں گے اس میں جو ہماری غفلت و معصیت کا تسلسل ہوگا اس کی بھی معافی مل جائے گی تو یہ ایک نفسیات ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے یا ناراض نہیں رکھنا چاہتے لیکن ان کے ذہن میں اللہ کو خوش کرنے کا کوئی تخیل اور ان کے قلب میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوئی طلب اور لگن وہ موجود نہیں ہوتی تو یہ دوہری شخصیتوں کا جیسے ایک معاملہ بن جاتا ہے کہ ایک آدمی کی دوہری شخصیت ہے اس کی ایک مذہبی شخصیت ہے اس کی ایک غیر مذہبی شخصیت ہے تو اب حالات ایسے ہیں کہ غیر مذہبی شخصیت کی ضرورتیں پوری کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے اتنا زور لگ جاتا ہے دماغ اور دل اور عمل کا کہ پھر مذہبی مطالبات کی تکمیل یا تو سرسری انداز سے ہوگی یا پھر اس طرح کی نفسیات بنا کر ہوگی چلو ابھی چھوڑ دو رمضان میں سب کر لیں گے تو یہ مطلب ایک اجتماعی ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے اور میں نے بارال بہت زیادہ کوشش بھی کر کے دیکھا ہے کچھ اپنے برس پر غور بھی کیا ہے تو نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ہم اس کھیتی کی طرح ہیں جو جنت سے پانی برسے تو اس سے شاداب نہیں ہوتی جس نے اپنے آپ کو ایسا بنا رکھا ہے کہ اسے جوہر کا پانی چاہیے زمین پر بہنے والا کوئی چشمہ اور وہ چاہیے ایریگیشن سسٹم اسے آسمان سے ہونے والی برسات نہیں چاہیے آسمان سے ہونے والی بارش اس مٹی کے پوٹینشیلز کو کل کر دے گی مطلب خیال یہ ہے تو اب اس مزاج کے ساتھ تمام نصیحتیں واز اور تمام مطلب دینی کلمات یہ سب کلیشے بن کے رہ گئے ہیں مطلب بدلبز ہی لفظ ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے اور نہ مجھے اس کے معانی سے کوئی دلچسپی ہے کیونکہ آدمی کا لفظ کے ساتھ تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ جس لفظ کو وہ اہمیت دیتا ہے مرکزیت دیتا ہے اس لفظ کو اپنی شخصیت کے مرکزی قوت میں داخل کر لیتا ہے یعنی اس کے معنی کی روشنی اپنے ذہن کے کام ملاتا ہے ان معانی میں جو ایک وجودی پن ہوتا ہے ہر معانی میں ایک فارم ہوتی ہے یعنی معنی ایک وجود کی طرح بھی ہوتا ہے تو وہ پیشن دل کے سپرد ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جن جن لفظوں سے آپ کو مناسبت ہے آپ ان الفاظ کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو ادا کرنے میں ان لفظوں سے آپ کے تعلق کا بہت بڑا کردار ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے لفظوں سے آپ کا ذہن جگمگا رہا ہے آپ کا دل جو ہے وہ جیسے پر حرارت ہے وہ جیسے پیشن سے بھرا ہوا ہے تو اب مذہبی کلمات دینی استلاحات کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں رہ گیا ہے کہ ہم انہیں اپنے اپنے لیے اہم الفاظ کی بنیادی اہمیت رکھنے والے کلمات کی حیثیت دے سکیں مثال طور پہ دنیا دنیا کا ایک لفظ ہے جو مطلب جس کے معنی بھی ہم پر ہماری مرضی سے مسلط ہیں اور جس کی خواہش بھی ہمارے قلب میں ہمارے ارادے سے محفوظ ہے تو کسی شخص کو یہ شکایت نہیں پیش آتی کہ میرا دنیا سے تعلق جو ہے وہ ادورہ رہ گیا ہے یا مطلب وہ سن ہو گیا ہے یہ شکایت نہیں ہوتی اور یہ شکایت اگر کبھی کسی کو ہو جائے تو وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہوں فلا مرض ہو گیا ہوگا تو عہدہ ہے ترقی ہے تو یہ سب الفاظ ہر آدمی کے لئے بامانی ہیں کیونکہ یہ الفاظ اس کے ذہن میں تخیل اور تفکر کی تشکیل کرتے ہیں اس کے ذہن کی تعمیر میں بنیادی حصہ لیتے ہیں اور اسی طرح اس کے قلب میں جو محبت کرنے اور کراہت رکھنے کا ایک نظام چل رہا ہے اس نظام کی یہ جیسے اس نظام کے لیے یہ یہ محرک بنتے ہیں اس نظام کو چلانے والی قوت بن جاتے ہیں تو ہمارا نظام تو چل رہا ہے ذہن کا نظام بھی چل رہا ہے دل کا آلڈر بھی چل رہا ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں آلڈرز میں مذہب کی کیا حیثیت ہے دین کی کیا حیثیت ہے دین کے کلمات کی کیا حیثیت ہے میں دنیا کے لفظ کو سنا پڑھا سمجھا دیکھا پرکھا اور اس کو اپنے آپ میں existentialize کر لیا میں کسی بھی کسی سے مجھے محبت ہو گئی تو اس کی شخصیت کو میں نے اپنی شخصیت پر غالب کر کے own کر لیا لیکن یہ صرف دین ہے جو مطلب مجھ پر جس سے تعلق کا کوئی اسلوب اور انداز ایسا نہیں ہے کہ یہ دین اپنے بیان میں جن لفظوں میں بیان ہوتا ہے ان لفظوں کے ساتھ میرے ذہن اور قلب کی کفالت کرے مجھے روحانی وجود بنائے رکھے تو کیونکہ اب ہم نے روحانی وجود کو مسترد کر دیا ہے عملاً بھی اور ذہنی طور پہ بھی مطلب روحانی وجود اب ہمارے لیے ایک رکاوٹ بن گیا ہے اور مطروخ وجود ہے تو اب جب میں نے اپنے روحانی وجود ہی کو اپنی شخصیت میں سے خارج کر دیا ہے اسے بالکل موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تو پھر دین کے کارسپانڈ کرنے کی کوئی بھی پوزیشن میرے پاس نہیں رہ گئی تو میں اپنے جسمانی وجود ہونے پر اسرار کرتے ہوئے جب دین کو قبول کروں گا تو اس کے نتائج ایسے ہی نکلیں گے جیسے ہم اپنے اندر اور اپنے باہر دیکھ رہے ہیں تو اس میں پہلی بات یہ ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں زیادہ محنت نہ کریں کیونکہ نفس ہمارے قابو میں نہیں ہے نفس کی ہم نے ایسی اصلاح نہیں کی نفس میں رمضان کی رغبت نہیں ہے تو یا رمضان میں ہونے والے جو کام ہیں وہ بھی نفس کو دبا کر مجبورا کروائے جاتے ہیں تو لہٰذا جیسے ہی یہ مہینہ گزر جاتا ہے تو ویسے ہی وہ نفس اپنا غلبہ زیادہ شدت کے ساتھ بحال کرتا ہے تو وہ اب اس میں جو ہے مطلب زیادہ محنت نہ کریں اور اگر رمضان میں زور لگانا ہے تو انفاق پہ لگائیں لوگوں کی مدد کریں خرچ کریں اپنے آپ کو تنگی کی حد تک پہنچا کر خرچ کریں تو انفاق پہ موجودہ ہماری جو نفسیات ہے اس میں سب سے زور انفاق پہ دینا چاہیے رمضان میں تو وہ انفاق کریں اور اپنے آپ کو چھپانے کا احتمام رکھتے ہوئے انفاق کریں اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو دوسروں کو دینے کا احتمام رکھیں تو اس طرح کریں اور بس روزہ رکھ لیں سہری کرلیں افتار کرلیں تھوڑی تلاوت کرلیں نوازیں پڑھ لیں تو یہ زیادہ مؤثر رہے گا آج کے حالات میں اور آج کی نفسیات مطلب یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سمجھ نی چاہیے کہ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے ایک سے آپ کو سباق ہوتا ہے اور وہ کانٹیکسٹ بدلتا رہتا ہے مطلب چیز ایک ہی رہے گی حکم ایک ہی رہے گا اصول ایک ہی رہے گا مگر اپنی منیفرسٹیشن کے لیے اپنی اپنے اظہار کے لیے اپنے عمل میں آنے کے لیے وہ اس ماحول کا اور اس نفسیات کا پابند ہے جو اس کے زمانے کا چلن ہے تو اب اگر ہم اپنی حالت اپنی حالت یعنی اپنی نفسیاتی اپنا نفسیاتی تدریہ کریں تو وہ بہت ہوریبل ہے یعنی اجتماعی نفسیات اللہ کا شکر ایک بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں لیکن اجتماعی نفسیات وہ جو ہے وہ بہت خولنات ہے مطلب وہاں معبود کی سیتھ ہے تو اس پر نام اللہ کا لکھا ہوا ہے بیٹھا میں خود ہوں تو وہاں محبوب کی جو مسند ہے وہاں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا لکھا ہوا ہے اور بٹھا میں نے رکھا ہے بل گیٹس کو تو یہ ہماری اجتماعی نفسیات میں داخل ہو جانے والا بلکہ اس میں سرائیت کرنے والا اندرونی تضاد کر جانے والا اندرونی تضاد ہے تو اب اس تضاد کا علاج تو رفتہ رفتہ ہوگا اور اس علاج کے بہت سے جو ٹولز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں بھی نہیں کیونکہ حالات میں تبدیلی کے لیے درکار وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں اور حالات ہی ہیں یعنی میرے گرد کی دنیا اور لوگ ہی ہیں جو مجھ پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں چاہے مجھے اس کا شعور ہو یا نہ ہو چاہے مجھے اس کی خواہش ہو یا نہ ہو یہ ایک جبر ہے کیونکہ انسان ایک سوشل بینگ ہے اور یہ دنیا کو تفصیل سے جانتا ہے اور دنیا میں اپنے فائدے کے لیے راستے اس نے بے شمار نکال رکھے ہیں تو وہ مطلب اب اسی میں جیسے کھپا ہوا ہے اور اپنے آپ کو نسار کی یہ رکھنے کا جذبہ جو ہے وہ سب کا سب اپنی ذات کے حوالے سے ہے یعنی آدمی خود پر خود کو نسار کرتا رہتا ہے تو ایسی ایک نفسیات میں کسی سے کہنا کہ نفلیں پڑھو مجاہدے کرو اور حتی نفس کی اصلاح کرو تو یہ چیزیں جیسے بے اثر ہیں اور محض تکلق لگنے لگتی ہیں ایک رسم سی محسوس ہونے لگتی ہمارا مقصد اب اس رمضان میں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفس میں اصلاح کی قبولیت پیدا کریں مطلب یہ کہ نفس کی وہی برائیاں دور ہوتی ہیں جن برائیوں کو وہ دور کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ہماری جو دینی کمزوریاں ہیں وہ اس لیے نہیں دور ہو پا رہی کہ ہمارا نفس دنیا سے اپنی ذات سے اتنا زیادہ معنوس ہے اور ان میں اتنا زیادہ مشغول رہتا ہے کہ اس کے اندر اپنی روحانی اور دینی خرابیوں کی طرف نظر کرنے کی محلتی نہیں ہے بلکہ جس کو ہم دینی خرابیاں کہہ رہے ہیں وہ دینی خرابیاں ہی اس کے مقصود حیات کو حاصل کرنے میں اس کی مدد کر رہی ہیں تو ایسی زندگی گزارنا جو اللہ کی طرف پیٹ کیے بغیر نہ گزرے وہ ہم نے قبول کر لی ہے تو ایسی مطلب اس طرح کی بالکل سائیک کنڈیشنز کی موجودگی میں تمام اصلاحی باتیں بے اثر رہتی ہیں تو اس میں بس پہلی دعوت یہ دینی چاہیے کہ تم جس پر ایمان لائے ہو اس کے ساتھ تعلق کو اپنے نفس میں یعنی اس کی کمزوریوں سمیت اس تعلق کو نفس پر غالب رکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفس ولی اللہ کا بن جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس غلطی کرے تو اس کا غلطی ہونا مانے اور اس غلطی کے ازالے کی جو صورت وہ وہ اختیار کرے تو جیسے دنیا کے معاملات میں ہوتا ایک آدمی کے کاروبار میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس سے نقصان ہونے لگتا ہے یا فائدہ کم ہو جاتا ہے تو وہ اس غلطی کی طرف بلا تاخیر متوجہ ہوتا ہے اگر اسے علم ہو جائے اس غلطی کا اور سب کام چھوڑ کر اس غلطی کو ٹھیک کرتا ہے تو معمولی سی تجارت میں اگر یہ مزاج نیچرل ہے نیچرل ہے یہ مطلب یہ میں کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا یہ نیچرل ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری نیچر اتنی ہوریزنٹل اور اتنی دس ورلی کیوں ہو گئی ہے نیچرل تو ہے یہی نیچرل رد عمل یہی نیچرل ریسپانس دینی معاملات میں کیوں نہیں یعنی ان غلطیوں میں کیوں نہیں ہے جن غلطیوں پر مجھے یقین ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو اگر میں ایسی غلطیوں کو اپنی زندگی میں مسلسل عمل اور احساس کے طور پر جاری رکھوں جس کے بارے میں میں خود یہ مانتا ہوں کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی غلطی ہے اب آپ بتائیے کہ میرے اللہ کو ماننے کا کیا مطلب رہ جائے گا تو جیسے کیونکہ آدمی کی فطرت میں ایک روحانی اور روحانی جوہر ہے آدمی اپنی فطرت کی اساس کی روشنی میں یعنی آدمی کی فطرت کی اساس بندگی کے جوہر پر ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل آدمی لے کے پیدا ہوا ہے یہ جوہر تو وہ اپنی فطرت کو جتنا چاہے مسکھ کر لے یہ جوہر کسی کسی وقت اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے اور بتاتا رہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے مجھے سیراب کرو تو یہ ہم لوگ اب ایسے بن گئے کہ جب ہماری وہ فطرت بندگی ہم سے کہتی ہے کہ مجھے سیراب کرو پانی دو تو کہتے ہیں اچھا ہم جب رمضان آئے گا تب دیں گے یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہر کام بس رمضان پہ چھوڑا اور اس میں یہ بس اس سے کہہ دیتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو کام کریں گا اور عید کے دنے اس سے کہہ دیتے ہیں کہ اب بس اپنی پیاس پہ ضبط کرو اب پانی تمہیں اگلے رمضان ہی میں ملے گا تو ایسی نفسیات کے ساتھ اس طرح کی شخصیتوں کے مجموعے کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں تو اس میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات پہلی یا سمجھیں کل بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں ایک چیز ہوتی ہے جیسے وہ سقرات نے کہا تھا نا نو دائی سیل اپنے آپ کو پہچانو تو اب آپ اس کو کر لیجے بی ہول دائی سیل کہ اپنے آپ کو غور سے دیکھو تو اس رمضان میں اپنے آپ کو غور سے دیکھئے گا اور اس یہ پوزیشن لے کے دیکھئے گا کہ مجھے بہت سی چیزیں زخیرہ کرنے کے لیے ایک کئی کوٹریوں والا گودام ملائے اور ان گوداموں کے بلوکس الگ الگ ہیں کہ یہ دین کا گودام ہے جو بندگی کے حوالے سے ہے اور یہ جو ہے وہ آدمیت کا گودام ہے جو دنیاوی زندگی کے حوالے سے تو ان کو دیکھنا ہے کہ کون سے کون سا بلوک خالی ہے ان کو وزٹ کرنا ہے بل کل اپنے آپ اپنی خواہشات کو نظر انداز کر کے ذہن کو اپنے پہلے موجود خیالات سے خالی کر کے اس رمضان میں بھائی یہ کیجئے گا کہ یہ سب گوداموں کو وزٹ کیجئے اور یہ کئی لوگ ہیں جو یہ پائیں گے کہ دنیا کے گودام تو بھرے ہوئے ہیں دین کا گودام خالی ہے وہاں خاک اڑھ رہی ہے تو بس انسانی نفس یہی ہے تو اس طرح کم از کم اتنا احساس یا اتنی موجب عمل ریالائزیشن ضرور ہو جائے گی اتنی شرم ہر آدمی کو آئے گی کہ یہ تو واقعی بہت بہت حولنات بات ہے یہ تو واقعی میں اپنی میں نے اپنے وجود کو اس کی حقیقت سے محروم کر رکھا ہے میں نے زندگی کو اس کے مقصود سے دور کر رکھا ہے جب دین کے خالی کوٹری نظر آئیں گی تو اگر یہ بھی احساس نہیں ہوتا تو پھر تو مایوسی کی بات ہے لیکن یہ کہ اتنا احساس بھی اگر اس رمضان میں ہمیں ہو جائے اور اس احساس کی بنیاد پر ہمارے اندر ایک ایسا عظم پیدا ہو جائے ایک ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے ہمارے اندر کہ جو پھر دین کا گودام بھرنے میں زندگی گزرنے کے لائق زندگی گزار دینے کے لائق بنا دے دنیا کے گودام کو بھرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ دنیا کے گودام کو خالی نہ ہونے دینا وہ تو ہم ظاہرے کبھی نہیں ہونے دیں گے تو لہذا زیادہ زور ہم اس بات پہ دے رہے ہیں کہ یہ جو کمرے خالی پڑے ہیں ان کو تو بھر دو کہیں نماز لکھی ہوئی ہے کہیں اخلاص لکھا ہوا ہے کہیں عصار لکھا ہوا ہے تو ان سب کو تو بھر دو نا تو وہ بس اگر ہم اس رمضان کو ایک منت آف سیلف ریالائزیشن بنا لیں اور اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں اور اس رمضان کا جیسے تھیم یہ ہے کہ ایمان میں سچا ہو جاؤں میں اللہ سے تعلق میں صادق ہو جاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں بے نفس ہو جاؤں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باطن اور اپنے عمل وغیرہ اپنے ذہن سب اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے آئیڈیلز کو جذب کرنے کی مجھولیت میں زندگی گزار دوں اس کو ہم کہتے ہیں بے نفس ہو جانا یعنی میں میں رہوں لیکن میرا میں کا جو کانٹنٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے یعنی میرا میں ہو جب اپنے سارے کانٹنٹ کے ساتھ دیکھا جائے گا تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ میں تو بس ایک ایک تھیلہ ہے اس تھیلے کو ہم میں کہہ رہے ہیں اس تھیلے میں جو جو چیزیں پھری ہوئی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہے تو یہی مسلم سائقی ہے یہی ایک نارمل دینداری ہے یعنی یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے یہ ایک نارمل دینداری ہے اور اس دوران میں آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی کہ میرے نفس میں پہلی نظر یہ ڈالیے کہ آپ کے نفس میں خیر و شر کا غفلت اور ذکر کا گناہ اور فرما برداری کا ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے زندہ آلت میں تو ہے اگر نہیں ہے تو اس کو برپا کریں کیونکہ جس نفس میں حق اور باطل کا ٹکراؤ نہیں ہے وہ نفس تو بالکل ہی غیر انسانی ہو گیا نا وہ نفس تو بالکل ہی مردہ ہو گیا تو اس ٹکراؤ میں اب یہ مہینے اس مہینے میں بلٹن برکتوں اور خدایی توفیقات سے مدد لیتے ہوئے اب اس میں ہر دن دیکھئے کہ خیر شر پر غالب آ رہا ہے یا نہیں اور جب آخری روزہ رکھیں یا عید کا چاند دیکھیں تو اس وقت پھر نظر ڈالیں کہ خیر شر پر غالب آ گیا ہے یا نہیں تو یہ بھائی ضرور کیجئے گا بی اور انشاءاللہ اور اس میں بہت زیادہ وہ نہیں کہ وہ کسرت عمل ہی ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے یعنی مذر بن جاتی ہے رمضان میں خوب محنت ہے تحجد بھی ہے اور سب نمازیں مسجد میں ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن بس پہلی شعوال کو جماعت چھوٹ جاتی ہے تلاوت چھوٹ جاتی رمضان کے تمام معمولات کم تو یقیناً ہوں گے ہر آدمی کے لیکن وہ چھوپ جاتے ہیں اور پھر ایک عجیب طرح کی وہ آزادی کا احساس ہونے دیمتی مطا ہے لیکن فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ یہ آزادی کس سے ہے کس سے آزاد ہو کر تم ایک وجودی اتمینان کے حامل بنے ہو تو اس میں ہمارے پاس کیا جواب ہے کہ ہم آزاد کو ہو جاتے ہیں رمضان میں شوال میں لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کس سے آزاد ہو ہے تو یہ شوال میں دیکھئے گا کیونکہ اس وقت بہت زیادہ تھکن بھی محسوس ہوگی اور بڑی عجیب حالات ہوتے ہیں تو بہت محنت نہ کیجئے میں یہ دیکھتا ہوں مشاہدہ ہے تجربہ ہے کہ حج اور رمضان کے بعد غفلت زیادہ تر لوگوں کی بڑھ جاتی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مارے باندھے کی مسروفیتیں ہوتی ہیں وہ بہانے بازوں کا دکھاوا ہوتا ہے تو وہ ظاہر موقع نکل گیا تو بہت خوش ہیں اب آزاد ہیں اب ہم پر کوئی چیز فرض اور واجب نہیں نہیں رہ گئی تو یہ بھائی کیجئے گا زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہیں تھوڑا تھوڑا تمام چیزوں کو بڑھائی دیتے ہیں ظاہر ہے لیکن یہ کہ پانچ پانچ سپارے پڑھ رہے ہیں وہ پانچ سپارے اتنی زیادہ ہاپ 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 کے اور اونگ اونگ کر پڑھے جاتے ہیں کہ وہ سپارے جو ہیں وہ جیسے شکایت ہماری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک بالکل کوانٹیٹیٹیو وہ جو کیا نام مقداری تصور ہم نے عبادات کا بھی بنا رکھ ہے جو بہت بلگر اور بازاری بات ہے ہر چیز کی مقدار بڑھانے پر توجہ ہے اگر کہیں ضرورت ہے تو بس مقدار بڑھا دو اس کا میار کیا ہے اس طرف کوئی نظر نہیں ہے اور رمضان میں زیادہ لوگوں کو نقصان اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ رمضان کو سمجھتے ہیں کہ عبادات کوانٹیٹی میں بڑھانے کا مہینہ ہے کوالٹی میں نہیں تو اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی عمل کی کوالٹی ٹھہر ٹھہر کر اسے انجام دیے بغیر پیدا ہو جائے سکون سے اتمینان سے انجام دیے بغیر عمل میں کوالٹی نہیں پیدا ہو تھی تو جو لوگ یہ فر فر قرآن شریف کی ریل گاڑی تلاوت کی چلا دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کرتے اور دوسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہماری نفسیاتی صورت حال یعنی نفسیاتی صورت حال کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طبیعت کا رخ جس طرف ہو ہماری رغبت کا رخ جس طرف ہو وہ سب جو ہے وہ دین کی مخالف سمت میں ہے یعنی ہم گناہ کی کشش محسوس کرتے ہیں نیکی کی اٹریکشن نہیں محسوس کرتے ہیں تو اب وہ کشش ایسی ہے کہ میں کشش پہ غالب آ جاؤں یا اللہ کی میربانی ہو گئی لیکن یہ کہ مجھے نیکی کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے اور گناہ کرنے کے لیے کوئی مضاہمت نہیں ہوتی یا گناہ سے بچتا بھی ہوں تو اس کی کشش ضرور محسوس ہوتی ہے تو یہ اب اس طرح کے نفسیاتی موڈلز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوائے بندگی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ کی بننے والی معاشرت یہ ممکن نہیں ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے تو اب بس اس کو آپ دیکھ نہیں رہے کہ ساری دنیا دین کو نکالنے پہ تل گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ کیسمی صدی مذاہب کی آخری صدی ہے اور اللہ کو ماننے کے دلائل کو ایک ایسی منطق بنا دی گئی ہے کہ وہ بے مانی کر دیا جائیں اور اللہ کو نہ ماننے کہ دلائل کا پورا کارخانہ لگا ہوا ہے ہر علم میں تو اب اتنی ناسازگار صورتحال میں اتنی ہولناک سیچویشن میں مجھے اور آپ کو اگر ہم نے ابھی غیرت اور حمیت سے کام نہ لیا ہم نے اب بھی اگر اپنے روحانی وجود اور اخلاقی وجود اور وہ کیا نام اللہی وجود اس کو اب بھی اگر نظر انداز کیے رکھا تو یقینی بات ہے کہ وہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تو اب ہر آدمی میں اور آپ اب ہم نہ پیری مریدی چل سکتی ہے نہ استادی شاگردی چل سکتی ہے اب صرف ایک جذبہ بندگی ہے اب صرف اللہ سے وفاداری ہے اب صرف دینی حمیت ہے جو ہر شخص میں بیدار ہوگی تو پھر وہ دین پر قائم رہ سکے گا ورنہ ادھر ادھر سے کوئی ایسی مدد اسے پراہم ہونے والی نہیں ہے جو اسے دین پر ثابت قدم رکھے تو اپنی اپنی ذمہ داری لیجئے اور اپنی مطلب ہمیں اپنی سوئی ہوئی غیرت یا اپنی حقیقی غیرت یعنی بہیمانہ غیرت نہیں اپنی حقیقی غیرت جو نفس بندگی میں رکھی ہوئی ہے اس کو اگر نہ کیا تو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور موت سے بچنے کی توفیق بھی ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گی تو اس کو بھائی یہ کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بہت بنیادی اور مستقل نویت کی تبدیلی آگئی ہے جو آپ کو اللہ سے تعلق میں جو ہے وہ مدد دے گی اللہ سے تعلق کے آداب بجا لانے میں آپ کی رہنمائی بھی کرے گی اور معاونت بھی کرے گی ہمیں فیلحال اپنے اپنے گیون سیل خود کو انڈو کرنا ہے اور جو ریکوائیڈ سیل خود ہے اسے اختیار کرنا ہے ہمیں گویا اپنے آپ کو اپنے موجودہ میں سے خالی کر کے اللہ کے مطلوبہ میں کا حامل بنانا ہے تو بس اپنی شخصیت میں اس کے لئے تیار ہو جائیں کہ جو کچھ ہے اسے نکالنا ہے اور جو کچھ نہیں ہے اسے واپس لانا ہے تو اس جذبے سے اس مقصود کے ساتھ اور ایسی احساس ذمہ داری کے ساتھ اور ایسے پیشن کے ساتھ رمضان گزاریے اور اس پیشن کی حفاظت کرنے کے لئے چاہے آنکھ بند کر کے گھنٹا گھنٹا بیٹھنا پڑے بیٹھے رہے تو یہ ذرا سا کیجئے گا اس رمضان کو ذرا مختلف انداز سے گزاریے ورنہ بہت مشکل حالات ہیں بہت ہی زیادہ مشکل حالات ہیں اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی دنیاوی مسروفیت زیادہ ہے اور اس مسروفیت سے مطلب پہلو تہی کرنا اس مسروفیت کو رمضان میں بھی چھوڑنا دینی اعتبار سے برا ہے تو جن لوگوں کی ایسی مسروفیتیں ہوں کہ وہ اپنے اتمینان کی حد تک رمضان کے حقوق نہ ادا کر پائیں مطلب انہیں نوافل کا وقت تراوی کا وقت نہ ملے اس مسروفیت کی وجہ سے جو مسروفیت تراوی میں شریک ہونے سے دینی سطح پر زیادہ ضروری ہے تو ان کو بالکل اللہ پر اللہ کی رحمت پر بروسہ کر کے اور اللہ کی رحمت پر قانے اور مطمئن ہو کر رمضان کو اپنے ان اپنی ان ذمہ داریوں کی کوالیٹی بہتر کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے یعنی اللہ کی طرف سے جب نفس پر خیر کا نزول ہوتا ہے تو وہ نفس کا دنیاوی کردار ہو یا نفس 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 دینی مزاج ہو وہ دونوں کو بہتر کرتا ہے تو جو لوگ بھی مصروف ہیں بہت اچھا مصروف رہے بلکہ اس مصروفیت کو ترد کرنے سے روزہ مجروح ہوگا رمضان کا حق پوت ہوگا تو اس میں بغیر کسی گلٹ میں پڑے ہوئے ہاں ایک قلق ہوتا ہے وہ تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ دیکھو وہ اچھا ہوتا کہ اس وقت تلاوت کر رہا ہوتا اب یہ بازاروں میں گھوم رہا ہوں یا میٹنگز میں جانا پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں یہی تو ہمارے طرف سے وہ ہوگا نا وسیلہ جب آخرت میں ہم اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو اس سے کہیں گے کہ یا اللہ آپ کے احکام کی تمام جہتوں پر چلنے کے لیے میں نے مسلح چھوڑنا پڑا تو چھوڑا تلاوت روکنی پڑی تو روکی تو یا اللہ میری اس قربانی کو میری بخشش کا وسیلہ بنا دی ہمارے نفس کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اگر ہمارے دل پہ چھوڑا ہوتا تو ہم تو مسلح سے سر نہ اٹھاتے لیکن آپ نے کہ بھئے کے حکم کی تعظیم میں ہم نے اپنے قلب کی سب سے بڑی خواہش کو نظر انداز کیا اور دین کے نظام عبادت میں سب سے بڑی عبادت وں کو مختصر رکھا تو یہ ہمارا عیسار ہے یہ ہماری طرف سے دی گئی قربانی ہے یا اللہ اس سے قبول فرما کہ ہمیں بخش دیجئے تو یہ ذرا کر لیجئے دوسرا موضوع تھا لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا تو وہ نہیں کرتے وہ کسی اور نشست میں اللہ نے چاہا تو کریں گے اور سب لوگ مطلب یہ کہ کچھ نکتے عرص کر دوں کہ وہ عملی ایک جیسے عرص کہ انفاق کو مرکزی حصیت دیں کیونکہ انفاق کرنے اس سے جو ہے وہ نفس رپیر ہو جاتا ہے خیر کی جانب تو وہ ضرور کریں اس انفاق میں جہاں تک ممکن ہو خود کو چھپانے کی کوشش کریں اور جس کی مدد کریں اس کے علم میں لائے بغیر کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس آدمی سے اپنی کسی تعظیم اور عیسان مندی کی توقع نہ رکھیں اور دوسرے یہ کہ قرآن شریف جیسے دل سے پڑھیں چاہے ایک رکوع پڑھیں لیکن دل سے پڑھیں ایسا لگے کہ قرآن مفہوم بھی ہو رہا ہے اور قرآن محسوس بھی ہو رہا ہے زبان بھی بہترین طرح سے اس کے لفظ ادا کر رہی ہے ذہن بھی پوری پیسیوٹی کے ساتھ اس کے آگے خالی پیالہ بنا ہوا ہے اور قلب بھی اپنی پوری آمادگی کے ساتھ اس میں موجود کیفیات کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح قرآن پڑھیں اس طرح دو چار چار رکھتیں لمبی نمازیں پڑھنے کوشش کریں جس کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے وہ لمبے سجدے کرے وہ ایک آیت میں کئی کئی صورتیں پڑھ لے بغیرہ اور اس کے ساتھ معاشرت اپنی معاشرت کی بہتری کے لیے درکار صلاحیتوں کو بھی اس مہینے میں اپنے اندر پیدا کرنے کی یا اگر ہیں تو انہیں تکمیل تک پہنچانے انہیں زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ سب بہت اچھا ہو جائے گا سب بہت اچھا اور سچے آدمی کا سچا سچا آدمی غلط راستے پر چل ہی نہیں سکتا سچا آدمی جھوٹی منزل کی طرقہ مسافر ہو ہی نہیں سکتا وہ اللہ کی وینمائی میں ہے تو بس ہمیں درکار یہ ہے کہ ہم سچے ہو جائیں یعنی اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری غلطیاں بھی اللہ کے یہاں موجب عجر بنے تو اللہ ہم سب کو ایسا بنائے کہ آخرت میں ہمیں پتا چلے کہ وہ جب تک ہم دنیا میں رہے وہ ہم سے خوش رہا کبھی ہمارے شکر سے کبھی ہمارے استغفار سے کبھی ہماری شرمندگی سے کبھی ہمارے فخر سے وہ خوش رہا تھا ہم سے تو اللہ ہم سب کو اس انجام تک پہنچائے آمین وَسَلَّ اللَّهُمَ عَلَى النَّبِي جِلْ أُمِّ mystic ontology which means there is no external reality all we have is a discourse اس کو ہی کریں post modern idea of reality i think it is a satanic idea please correct me guide me does language create reality like job there is this is ارے بھائی یہ تو کوئی بہتی قابل آدمی یہ کون صاحب ہیں ان کا نام کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے بہت صحیح جو جس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں جس موقع پر آپ کھڑے ہیں وہ یعنی کہ زبان جو ہے وہ حقیقت کی خالق نہیں ہے لیکن حقیقت کی براہ راست مخلوق ہے یعنی مخلوق کی دو قسمیں ہوتی ہیں بلواستہ انڈائریکٹ ویب میں مخلوق ہیں اور دوسری یہ کہ وہ ڈائریکٹ مخلوق ہے کیونکہ حقیقت دسکلوجر جو سیلف دسکلوجر ہے وہ لوگوس میں ہے وہ کلمے میں ہے وہ لفظ میں ہے تو لفظ حقیقت کا پہلا ظہور ہے نہ کہ لفظ پہلے ہے اور حقیقت بعد میں وہ آپ سب سمجھتے ہی ہیں لگتا ایسا ہے کہ آپ سب سمجھتے ہیں تو جو آپ نے اپنا تاثر لکھا ہے وہ ہی میرا بھی ہے ایک سوال ہے کہ کیا تعلیمی وقاصل سے بھی عبادات پس کے انگانی سے کم کرنا مناسب ہے ہاں بلکل مناسب ہے بشرتے کی کمی کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو بہت سب لوگ دعا میں یاد رکھیں اور سب آپس میں ایک دوسرے کی خبرگیری میں رہیں اللہ جانے یہ وائرس کا کب تک دور چلے گا لیکن سب لوگ ایک دوسرے سے باخبر رہیں ایک دوسرے کی ہر طرح کی اس کے لیے تیار رکھیں خود کو بس اللہ سب کو حفاظت سے رکھیں دنیاوی حفاظت بھی عطا فرمائے اور افرہ بھی آفیت بھی نصیب فرمائے آمین